بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس وقت کوئی گیارہ برس کی ہوگی مگر یہ بچی بڑی سمجھدار اور ذہین تھی وہ بڑی ہوشیاری سے بھائی کے پیچھے پیچھے گئی توکرا بہتا بہتا فیرون کے محلات کے قریب جا پہنچا فیرون کی بیوی حضرت آسیہ بڑی نیک اور پارسا خاتون تھی اس نے دیکھا کہ دریا میں کوئی چیز بہتی چلی آ رہی ہے اس نے سپائیوں کو حکم دیا کہ دریا سے اس ٹوکرے کو نکال کر لاؤ چنانچہ حکم کی تعمیل کی گئی دیکھا تو اس کے اندر ننہ منہ خوبزرو بچہ لیٹا ہوا ہے شکل و صورت سے بچہ اسرائیلی معلوم ہوتا تھا اور ٹوکرا بھی انہی بستیوں کی طرف سے آیا تھا جہاں اسرائیلی رہتے تھے چنانچہ فیرون کے درباری جو خوشامدی ذہن کے تھے فیرون کو جا کر بتایا کہ حضور یہ اسرائیلی بچہ ہے جسے اس کے ماں باپ نے قتل کے خوف سے دریا میں ڈال دیا ہے اسے فوراں قتل کر دینا چاہیے ایسا نہ ہو کہ بڑے ہو کر یہ بچہ ہمارا جانی دشمن بن جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی پیاری اور منمہنی صورت عطا کی تھی کہ دشمن بھی دیکھے تو بے اختیار پیار کرنے لگے حضرت آسیہ نے فیرون سے کہا کہ اس بچے کو قتل نہ کریں بلکہ ہم اسے گود لے لیتے ہیں ہمارے محل میں پرورش پائے گا اسے ایک خبر تک نہ ہوگی کہ میں اسرائیلی ہوں بلکہ اپنے آپ کو ہمارے خاندان کا فرد سمجھے گا اور اسرائیلیوں کے بجائے ہمارے کام آئے گا فیرون نے اپنی ملکہ کی بات مان لی اور اسے پالنے کا فیصلہ کر لیا اس طرح اللہ تعالی نے اپنی خاص رحمت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل ہونے سے بچایا اور اپنے اس وعدے کو پورا کیا جو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کیا تھا خدا کی قدرت دیکھئے وہ شخص جو خدا کا دشمن تھا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اپنے ذمہ لے لی فیرون نے خدای کا دعویٰ کر رکھا تھا اور اپنی خدای اور حکومت بچانے کے لیے اس نے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دینے کی مہم شروع کی تھی مگر اس کی بے خبری کا یہ حال تھا کہ اپنے محل میں اور اپنی گود میں اس بچے کی پرورش کے لیے رضا مند ہو گیا جو بڑا ہو کر فیرون کا خاتمہ کرنے والا تھا اب ہم آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کے متعلق کچھ بتاتے ہیں اس زبانے میں جس طرح تمام عرب میں بڑے گھرانوں کے لوگ اپنے بچوں کو بچپن کی عمر میں دائیوں کے سپورٹ کر دیا کرتے تھے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا سوال پیدا ہوا تو فیرون کی بیوی حضرت آسیہ نے حکم دیا کہ شاہی محل کی تمام اناوں کو بلایا بلایا جائے اور باری باری کوشش کی جائے مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا بھی دودھ نہ پیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کسی طریقے سے محل میں آگئی اس نے جب یہ ماجرہ دیکھا تو فیرون کی بیوی سے عرض کیا کہ کیا میں ایسے گھرانے کا پتہ بتا سکتی ہوں جہاں اس بچے کی پرورش بڑے اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے وہاں اسے بڑی آسانی سے دودھ پلایا جا سکتا ہے اور بڑی محبت اور شفقت سے اس کی پرورش ہوگی فیرون کی بیوی کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلوایا گیا انہوں نے بڑی محبت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گودھ میں لیا پیار کیا چمکارہ اور دودھ پلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے شوق سے خوب پیٹ بھر کر دودھ پیا چنانچہ ان کی پرورش کا کام انہی کی والدہ کو سوپ دیا گیا اس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو انہی کی والدہ کی گودھ میں لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور ان کے سارے خچے دور ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے کام کرنے کے انداز کس قدر نڈالے ہیں فیرون جس لڑکے کو پیدا ہوتے ہی موت کے گھاٹ اتار دینا چاہتا تھا اسے اس کی بیوی نے بڑے شوق سے اپنی آگوش محبت میں لے لیا اور شہزادوں کی طرح پرورش پانے لگے کسی نے سچ کہا ہے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے یہ انتظام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے بڑا فائدہ مند ثابت ہوا اپنے والدین بھائی بہنوں اور اسرائیلی بچوں کے ساتھ میل جول سے وہ باپ دادہ کے مذہب کیعنی دین ابراہیمی سے واقف ہو گئے توحید سے محبت اور شرک سے نفرت ان کی رگ رگ میں پیوست ہو گئی وہ عالی اخلاق سے آرستہ ہو گئے انہوں نے انسانوں سے محبت کرنا کمزوروں کی مدد کرنا مظلوموں کی حمایت کرنا اور ظالموں سے نفرت کرنا سیکھا شاہی محل میں شہزادوں کی طرح پرورش پانے سے انہوں نے وہ تمام علوم و فرمون سیکھ لئے جو اس زمانے میں رائش تھے اور حکومت کے طور طریقوں سے بھی واقفیت حاصل کر لی وہ شہزادوں کی طرح رہتے تھے مگر ان میں نہ شہزادوں کے سے ٹھاٹ باٹھ تھے اور نہ ان جیسی اکڑ تھی بلکہ انسانی ہمدردی خیر خواہی اور خدمت کے جذبے سے سرشار تھے چنانچہ جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو نہایت صحت من اور حسین جوان تھے جن کے چہرے سے جلال ٹپکتا تھا جن کے علم و فضل سمجھ بوج اور ذہانت کا ہر طرف چرچا تھا اور جنہیں ہر چھوٹا بڑا عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اکثر جشن کے علاقے میں چاہتے جہاں بنی اسرائیل کی بستیاں تھی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے کہ حکومت کے عہدے دار اسرائیلیوں کے ساتھ کس قدر ظلم کا برطاو کرتے ہیں ان کا قصور کیا تھا یہ کہ وہ فران کو خدائی نہیں مانتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کی سوا اور کسی کو عبادت کے لائق نہ سمجھتے تھے ان کا دوسرا قصور یہ تھا کہ فرانیوں کے خیال میں وہ مصر کی سرزمین کے فرزند نہ تھے اگرچہ وہ وہیں پیدا ہوئے اور وہیں پلے اور بڑھے تھے اپنی قوم کے لوگوں کو بلا وجہ ظلم کی چکی میں پستا دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل اندر ہی اندر کرتا مگر کھل کر ان کے خلاف آواز اٹھانا مناسب نہ سمجھتے البتہ اسرائیلیوں پر محنت و مشکت کے بوجھ کو خلقہ کرنے کے لیے وہ مختلف تدبیریں اختیار کرتے رہتے تھے انہوں نے حکومت کے عہدے داروں کو سمجھایا کہ لگتار کام کرنے کرتے رہنے کی وجہ سے یہ لوگ کمزور ہو جائیں گے اور ان کی صحت خراب ہو جائے گی اور کارکردگی گھٹ جائے گی جس سے حکومت کو نقصان ہوگا لہٰذا انہیں ہفتے میں ایک روز کی چھٹی دی جائے تاکہ وہ آرام کر کے اپنی قوت بحال کر سکیں اور ان کی تندرستی قائم رہے اپنی خدادار جہانت سے کام لے کر انہوں نے بہت سے ایسے کام کیے جن کی وجہ سے ملک بھر میں ان کی نیک نامی پھیل گئی فیرون کے سرداروں کے گوان میں بھی نہ آ سکتا تھا کہ جس نوجوان کو وہ اپنے دست و بازو سمجھ رہے ہیں وہی ان کے دست و بازو کو توڑ دے گا اور ان کی حکومت اور طاقت کا خاتمہ کرے گا فیرون جو خدائی کا دعوے دار تھا وہ بھی اس بات سے بلکل بے خبر تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اکثر شہر میں گھومنے پھرنے جایا کرتے تھے ایک دن وہ ایسے گھومنے پھرنے کے لیے نکلے جب سڑکیں سنسان تھی اور ہر طرف سنناٹا تھا ایک جگہ کیا دیکھتے ہیں کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں ان میں سے ایک اسرائیلی تھا اور دوسرا کبتی یعنی فیرون کی قوم کا آدمی اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر کبتی کو ایک گھونسہ مارا گھونسہ لگتے ہی کبتی زمین پر گر پڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے تڑپ کر دم توڑ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو گھونسہ لڑائی ختم کرنے کے لیے مارا تھا ان کے وہم و گمان میں بھی نہ آسکتا تھا کہ ایک ہی گھونسے سے کبتی کا کام تمام ہو جائے گا اس لیے وہ بہت پشمان ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں گڑ گڑا کر التجا کی پربردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کیا میری خطہ ماف کر دے اور میرے گناہ پر پردہ ڈال دے اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد سن لی اور ان کی خطہ ماف کر دی وہ خفور الرحیم ہے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اہد کیا کہ پربردگار یہ عسان جو تُو نے مجھ پر کیا ہے اس کے لیے میں بے حد شکر گزار ہوں میں کبھی بھی مجرموں کا ساتھ نہ دوں گا اسی دن انہوں نے اپنے دل میں فیرون اور اس کی حکومت سے قطع تعلق کرنے کا اہد کر لیا فیرون کی حکومت ایک ظالم حکومت تھی اس نے اہل ملک کو دو گروہوں میں بانٹ رکھا تھا کبتیوں کے لیے ہر طرح کے آرام و آسائش کے اسباب مہیا تھے جبکہ حکومت میں بھی ان کا عمل ادخل تھا مگر اسرائیلی زندگی کی بنیادی ضرورت سے بھی محروم تھے انہیں اپنے مذہب پر چلنے کی بھی آزادی نہ تھی بلکہ غلاموں کیسی زندگی گزارنے پر مجبور تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ کسی بھی ایماندار آدمی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ایسی ظالم حکومت کا قل پرزہ بند کر رہے بلکہ اس کا فرض ہے کہ ایسی حکومت کا خاتمہ کرنے کی پوری کوشش کرے کبتی کے قتل کی خبر سارے شہر میں پھیل گئی لیکن سراغ نہ ملا لوگوں کے دل میں یہ شبہ ضرور تھا کہ ہو نہ ہو یہ کسی اسرائیلی کا کام ہے اس کا پتہ لگا کر اسے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے دوسرے روز صبح صویر حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں گھومنے گئے کل کے ناغوار واقعے کی یاد ابھی تازہ تھی در رہے تھے کہ راز فاش نہ ہو جائے اور اچانک کوئی میرا دامن نہ پکڑ لے سہمے سہمے جا رہے تھے کہ پھر دو آدمی لڑتے ہوئے دکھائی دئیے ایک وہی اسرائیلی تھا جس کی حمایت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کبتی کے گھوسا مارا تھا اس نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لئے پکارا مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹ کر کہا تم جھگڑالو معلوم ہوتے ہو ہر روز کسی سے جھگڑا مول لیتے ہو کل بھی ایک شخص اگ دھم گتا ہو رہے تھے آج پھر وہی دنگا فساد کر رہے ہو یہ کہہ کر وہ جھگڑا ختم کرنے کے لئے آگے بھڑے اسرائیلی یہ سمجھا کہ جس طرح انہوں نے کل کبتی کے گھوسا مارا تھا آج گھوسا مجھے مار کر میرا کام تمام کرنا چاہتے ہیں اس لئے وہ چلا اٹھا کہ آج مجھے بھی اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل ایک شخص کو قتل کر چکے ہو تم اس ملک میں ظالم بن کر رہنا چاہتے ہو اصلاح کرنے والے نہیں بننا چاہتے اس اسرائیلی کی زبان سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ حکومت کو خبر پہنچ گئی کہ کبتی کے قاتل حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے بس پھر کیا تھا ان کو گرفتار کر کے ان پر قتل کا مقدمہ چلانے کا فیصلہ ہو گیا مگر اس سے پہلے کہ کوئی افسر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لئے پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خویر خواہ نے انہیں اطلاع دی کہ تمہاری گرفتاری اور قتل کے مشورے ہو رہے ہیں جان کی خیر چاہتے ہو تو فوراں یہاں سے نکل جاؤ میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں میرے مشورے پر عمل کرو اور نہ بچتاؤ گے یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام دارالحکومت سے بھاگ نکلے تاکہ جتنی جلد ممکن ہو فیرون کی سلطلت کو سرحت کو پار کر جائیں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فیرون کے محل میں رہنے کا انتظام کیا تھا وہ مقصد پورا ہو چکا تھا وہ حکومت کے کاروبار اور حکمرانوں کے طور طریقوں سے واقف تھے انہوں نے شہزادوں کی طرح پرورش پائی تھی اس لئے فیرون اور اس کے سرداروں سے بے ججک گفتگو کر سکتے تھے اور ان کے دل میں فیرون اور فیرونیوں کا ذرہ برابر بھی روبت خوف نہ تھا اب ان کی تربیت کا دوسرا مرحلہ آگیا تھا جس کے لئے فیرون کا محل موضوع نہ تھا اس لئے قدرت کی طرف سے ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکلنا پڑے یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دار الحکومت سے نکل پڑے ظاہر ہے کہ جب اللہ کا حکم ہوا اور اللہ تعالیٰ کو دوسری منزل یا جو منزل آپ کے لئے مقصود تھی وہاں پر جانا ضروری تھا